بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایریز برج حمل خوشیوں اور خوشحالیوں زہانت کے پلینٹ جوپیٹر کی ایکوئریس میں ٹرانزٹ ہو رہی ہے تو اس وقت آپ کی زندگی میں کچھ پوزیٹیو تبدیلیاں بھی آئیں گی تو پلینٹ 21 نویمبر 2021 سے 13 اپرل تک پانچ مہینوں تک یہی رہے گا تو اب آپ کی زندگی کے ہر ہر سیکٹر میں گروتھ آئے گی بہتری آئے گی میریٹ کپلز کو 21 نویمبر کے بعد کوئی ایک ایسی خوشخبری مل سکتی ہے کہ جس خبر کا آپ ایک عرصے سے انتظار کر رہے تھے اس ہفتے سن سیجیٹیریس میں رہے گا اور مرکری کا اثر بھی رہے گا آپ اس وقت ایڈوینچرس رہیں گے کچھ ایوینٹس نیگٹیو بھی ہو سکتے ہیں سورج سیجیٹیریس کے گھر میں ہے اور جوپیٹر کی سپورٹ بھی رہے گی اب آپ کانفیڈینٹلی فیصلے کر سکیں گے آپ کی توجہ اپنی گھرے لو زندگی پر رہے گی فیملی ایشیوز کو سال کرتے نظر آ رہے ہیں اب آپ اپنی ماضی کی غلطیوں سے بھی سبق سیکھیں گے اور آگے بڑھیں گے کچھ بہتر کرنے کی کوشش کریں گے اس ہفتے کسی جاننے والے کی طرف سے آپ کو کوئی ایک ایسی خبر مل سکتی ہے کہ آپ دیر تک پریشان رہ سکتے ہیں کچھ انپلیزنٹ ایوینٹ ہو سکتے ہیں اخراجات میں تیزی رہے گی طبیعت میں اداسی بھی رہ سکتی ہے دوستوں سے ملاقاتیں اچھی رہیں گی انٹرسٹنگ ٹاپکس پر ڈسکشنز رہیں گی اس ہفتے آپ نے کہنے سننے میں محتاط رہنا ہے آپ اپنی ہی کسی بات کی پکڑ میں آ سکتے ہیں خواتین کو بھی ٹورس اور کیپریکان زوڈیک سائنس کے لوگوں سے بات کرتے وقت محتاط رہنا ہوگا آپ کو صبر کا مظاہرہ کرنا ہوگا اس وقت آپ اپنا بزنس پاتھ چینج کر سکتے ہیں کچھ نیا کرنا چاہیں گے کچھ مختلف کچھ ہٹ کے کرنا چاہیں گے اگر آپ کسی مشکل میں پھنس گئے ہیں تو آپ کو اس مشکل سے نکلنے کا ایک وے آؤٹ مل جائے گا آپ کو اپنی رومانٹک لائف میں کچھ ایکٹیوٹی لانی چاہیے آپ کو اپنی رومانوی زندگی بہتر کرنے کا موقع بھی ملے گا تو اس موقع کو ضائع نہ کیجئے گا کاروباری حملی لوگ اپنے کاروبار کو ایکسپینڈ کرنے کا سوچیں گے اپنے کاروبار میں کچھ نئی تبدیلیاں لائیں گے اگر آپ کوئی نیا کام کوئی نیا کاروبار شروع کرنا چاہ رہے ہیں تو ابھی آپ کو پلیننگ پر ہی فوکس کرنا چاہیے مارکیٹ کا وزٹ کریں اپنا ہون وقت مکمل کریں انویٹیو آئیڈیاز پر کام کریں اور کاروبار کو کیسے مارکیٹ کرنا ہے کیسے لانچ کرنا ہے اس کے بارے میں سوچیں اپنا ہون وقت کمپلیٹ کریں تو جیسے ہی وقت اچھا آئے گا آپ اس وقت اپنا کاروبار شروع کر سکتے ہیں ٹاروس برج سور خوشیوں خوشحالیوں اور ذہانت کے پلینٹ جوپیٹر کی ایکویریس میں ٹرانزٹ ہو رہی ہے تو اس وقت آپ کے زندگی میں کچھ پوزیٹیو تبدیلیاں بھی آئیں گی انکم بڑے گی پیسہ آتا نظر آ رہا ہے جوپیٹر 21 نویمبر دو ہزار اکیس سے تیرہ اپریل تک یہی رہے گا تو اب آپ کی زندگی کے ہر ہر سیکٹر میں گروتھ آئے گی بہتری آئے گی لف لائف میں آپ کو اپنے ریلیشنس میں بہتری لانی چاہیے آپ کو اچھے مواقع ملیں گے آپ برے دور سے گزر آئے ہیں اب آپ کو آسانیہ ملیں گی لف لائف میں آپ بہتری دیکھیں گے قربت بڑے گی ایک دوسرے کو سمجھنے کا موقع ملے گا اب آپ کافی حد تک سیکھ چکے ہیں آپ کو حالات نے بہت کچھ سکھایا ہے اب آپ سیکھ چکے ہیں اور اب آپ کو آگے بڑھنا چاہیے ترکیوں کی طرف جانا چاہیے خوشحالیوں کی طرف جانا چاہیے ایسے کام کریں ایسے فیصلے کریں جو آپ کو خوشحالیوں کی طرف لے جائیں جو پلانس آپ اب تک بناتے آئے ہیں ان پلانس پر کام کرنے کا وقت آ گیا ہے آپ اپنے لیے شاپنگ کرتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں اگر آپ کچھ مہنگی شاپنگ کر لیں گے تو آپ کو شروع میں کچھ پچتاوہ یا پریشانی ہو سکتی ہے لیکن بعد میں آپ کی طبیعت نومل ہو جائے گی آپ کی ڈومیسٹک لائف میں کچھ حل چل رہے گی دوستوں کے ساتھ آپ کی سرپرائز میٹنگز ہو سکتی ہیں آپ جاب کر رہے ہیں یا کوئی بزنس کر رہے ہیں آپ کو اپنے سیکٹرز میں نئی اپرشنٹیز ملے گی نئے مواقع ملیں گے آگے بڑھنے کے مواقع ملیں گے ترقیان ہوں گی ذمہ داریاں بڑھ جائیں گی یار شادی شدہ ٹولینز کے لیے یہ وقت اچھا ہے آپ کو ایک نئی محبت ہو سکتی ہے اگر آپ پہلے سے کسی ریلیشنشپ میں ہیں تو آپ کا اس کے ساتھ تعلق مضبوط ہوگا کچھ اہم فیصلے کریں گے لیکن آپ کو فیصلوں میں محتاط رہنا ہوگا اپنے کام میں تبدیلیوں سے متعلق اہم فون کالز کریں گے دوستوں سے ملاقاتیں کریں گے آپ کو اپنی بات چیت میں سنبل کر چلنا ہوگا گپ شپ کرتے وقت محتاط رہیے گا اکل و دانش کی بات کیجئے گا ایسی بات نہ کیجئے کہ آپ کو لوگوں کے سامنے شرمندہ ہونا پڑ جائے لوگ آپ کے بارے میں ایک اچھی اور بہتر رائے رکھتے ہیں تو آپ نے سنبل کر بات کرنی ہے آپ کافی پریکٹیکل رہیں گے کچھ انٹرسٹنگ ایکسپیرینسز کریں گے کچھ ان ایکسپیکٹڈ ایکسپیرینسز کریں گے اگر کوئی پرانی پریشانی چلی آ رہی تھی تو اب آپ اپنے کاموں میں بہتری دیکھیں گے اس ہفتے آپ کی کافی ساری ذہنی الجھنے اور پریشانیاں ختم ہو جائیں گی ہفتے کے آخر میں آپ کسی شادی سالگی رہاں یا کسی تقریب میں جا سکتے ہیں اس ہفتے آپ کو سڈن گین بھی ہو سکتے ہیں اچانک سے کہیں سے فائدہ ہو جائے گا اور ایسی جگہ سے فائدہ ہو سکتا ہے کہ جہاں سے آپ تبقہ بھی نہیں کر رہے ہوں گے کچھ مالی فائدہ ہو سکتا ہے کریئر میں کچھ بھی فائدہ ہو سکتا ہے کسی کی سپورٹ مل سکتی ہے جیمنائی برج جاؤسا 22 سے 28 نویمبر تک کہ اس ہفتے میں آپ کا ورک لوڈ بڑھے گا اور آپ کو اپنا کام مکمل کرنے کے لیے ایکسٹرا انرجی لگانا پڑے گی کام کی جگہ پر آپ کچھ تبدیلیاں بھی کریں گے سوچنے کا موقع ملے گا کہ آپ نے کب کیسے کہاں کون سا فیصلہ کرنا ہے سوچتے رہیں گے پلین بناتے رہیں گے رنگ برنگی سوچے آتی رہیں گے خیالی پلاو پکاتے رہیں گے لیکن یہ وقت کچھ کر گزرنے کا بھی ہے اپنے ارد گرد کے لوگوں کے ساتھ اچھا رشتہ بنا رہے گا مسائل حل کرنے کی کوشش کریں گے رشتوں میں جہاں جہاں خرابیاں ہیں انہیں دور کرنے کا موقع ملے گا آپ اپنی پراپٹی یا کسی دوسرے کی پراپٹی کے معاملات کو دیکھیں گے قسمت آپ کا ساتھ دے گی سوچ سمجھ کر فیصلے کرنے ہوں گے صرف سوچنے سے کچھ نہیں ہوگا اب آپ کو پریکٹیکلی بھی کچھ کرنا ہوگا لڑکوں یا لڑکیوں کو اپنی تعلیم یا اپنے کریئر پر توجہ دینے کی ضرورت ہے آپ اپنے لیے کچھ گورنمنٹس کی شاپنگ کریں گے اس ہفتے کا سفر اچھا رہے گا ویزا، امیگریشن کے لیے اپلائے کرنا چاہتے ہیں تو وقت اچھا ہے آپ اپلائے کر سکتے ہیں امپورٹ، ایکسپورٹ کا بزنس کرنے والے اچھا پیسہ کما سکیں گے کینسر اور سکارپیو لوگوں کے ساتھ اچھی دوستی رہے گی اچھی گپ شپ رہے گی خواتین اپنا وقت زیادہ تر وقت خوابوں، خیالوں میں ضائع کر سکتی ہیں جس کی وجہ سے کچھ کام پینڈنگ میں چلے جائیں گے اداسی، مایوسی ہو جائے گی اس ہفتے سن سیجیٹریس میں رہے گا اور مرکری کا اثر بھی رہے گا آپ اس وقت اڈوینجرس رہیں گے کچھ ایوینٹس نیگٹیو بھی ہو سکتے ہیں سورج سیجیٹریس کے گھر میں ہے اور جوپیٹر کی بھی سپورٹ رہے گی اب آپ کانفیڈنٹلی اپنے فیصلے کر سکیں گے خوشیوں، خوشحالیوں اور زہانت کے پلینٹ جوپیٹر کی ایکویریس میں ٹرانزکٹ ہو رہی ہے تو اس وقت آپ کی زندگی میں کچھ پوزیٹیو تبدیلیاں آئیں گی اور یہ پلینٹ جوپیٹر اکیس نویمبر سے تیرہ اپریل دوہزار بائیس تک آپ کی زندگی کے ہر ہر سیکٹر میں گروتھ لائے گا جو لوگ سنگل ہیں اور رشتے کی تلاش میں ہیں انہیں رشتے کی تلاش کرنے چاہیے آپ کو اپنی مرضے کے مطابق رشتہ مل جائے گا آپ کی شادی شدہ زندگی میں بہتری آئے گی رشتہ مضبوط ہوگا اگر پہلے پندرہ دنوں میں آپ دونوں میں اختلافات آ گئے تھے تو اب وہ اختلافات ختم ہونا شروع ہو جائیں گے شادی شدہ زندگی میں خوشی اور خوشحالی آئے گی رشتے میں مٹھاس بڑھے گی اس وقت آپ کو اپنے بہن بھائیوں سے بھی کوئی فائدہ ہو سکتا ہے بہرحال فیملی کے ساتھ آپ کا وقت اچھا گزرے گا کچھ اچھی یادیں جمع کر پائیں گے اگر آپ جاب سوچ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں آپ کی ترقی بھی ہو سکتی ہے کاروباری لوگوں کو اپنے اپنے کاروبار میں مقابلے کی فضاء ملے گی اور آپ اسی مقابلے کی وجہ سے زیادہ محنت کریں گے اور آپ کا کاروبار بھی خوب چمکے گا آپ بہت پیسہ کمائیں گے اس سے آپ منٹلی سیٹسفائیڈ بھی رہیں گے کاروبار کو بہتر کرنے کا سوچتے رہیں گے کاروبار کو ایکسپینڈ کرنے کا سوچیں گے آپ اپنی ذہانت اور طاقت سے آمدنی کے کچھ نئے سورسز بھی ڈسکور کریں گے اگر آپ کوئی نیا کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں تو یہ نیا کام نیا کاروبار شروع کرنے کے حوالے سے اچھا وقت رہے گا جوب ایریا میں اب حالات بہتر ہو رہے ہیں تو آپ کو بھی گلے شکوے مٹا کر آگے بڑھنا ہوگا اپنے کولیکس کے ساتھ تعلقات اچھے رکھنا ہوگے ورنہ کام کی جگہ پر یا آفیس کا محول ایک پریشر کوکر بن جائے گا کہ جہاں کام کرنا آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا تو سب کے ساتھ تعلقات اچھے بنا کر رکھئے کینسر برج سرطان بائیس نویمبر سے اٹھائیس نویمبر تک کے اس ہفتے میں آپ کو اپنے مالی معاملات بہتر کرنے کا موقع ملے گا آپ کو حالات بھی اچھے ملیں گے خوش قسمت بھی رہیں گے تو اگر آپ اس وقت کوشش کریں گے تو آپ کو بہتر ریزلٹس ملیں گے لیکن کوشش شرط ہے پیسوں کے معاملات پر آپ کا فوکس رہے گا آپ اپنے خاندان میں کسی عورت پر پیسہ خرچ کر سکتے ہیں اس کی مالی مدد کر سکتے ہیں فائر سائن کی کوئی عورت آپ کو اپروچ کرے گی اور آپ سے مالی مدد مانگے گی اگر آپ کے قریبی لوگوں میں سے کسی کی صحت خراب تھی تو اب اس کی صحت میں بہتری آئے گی رشتہ داروں کے ساتھ ملاقاتیں رہیں گی وہ رشتہ دار قریبی بھی ہو سکتے ہیں اور دور کے بھی ہو سکتے ہیں منگنی یا شادی کے لیے یہ ایک اچھا ہفتہ ہوگا اگر آپ رشتے کی تلاش میں تھے تو اب آپ کا رشتہ پیہ ہو جائے گا یا آپ کسی قریبی عزیز رشتہ دار کی شادی یا منگنی کی تقریب میں بھی جا سکتے ہیں اگر آپ سنگل ہیں تو اس ہفتے آپ کو کسی سے محبت ہو جائے گی نئی محبتوں کے حوالے سے یہ ہفتہ کافی رچ رہے گا کوئی پرپوزر آ سکتا ہے اگر آپ کو کوئی پسند کرتا رہا ہے تو وہ اب آپ کو پرپوز کر سکتا ہے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں اپنی لف لائف کے حوالے سے ایک پیچیدہ جذباتی قسم کے دور سے گزریں گے اپنی ایموشنل لائف میں کچھ کمپلیکیشنز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اداس پریشان رہ سکتے ہیں تو آپ کو اپنے بلوڈ سے بات کرتے رہنا چاہیے بات کریں گے تو یہ اداسی، مایوسی اور جذباتیت ختم ہو جائے گی اس ہفتے خواتین اپنے قریبی لوگوں کے روئیوں سے پریشان رہ سکتی ہیں یا خیالات میں ویسے ہی پریشانی کی فضا رہے گی دوسروں کی وہ باتیں جو آپ کو پریشان کرتی ہیں آپ ان کے بارے میں سوچتی رہیں گی رنگ برنگ خیالات آئیں گے اور آپ ان خیالات کی تہوں میں دوبتی چلی جائیں گی فیملی کے ساتھ آپ کہیں آوٹنگ ٹور پر جا سکتے ہیں مرد حضرات، اپنی پروفیشنل لائف میں کچھ بہتری دیکھیں گے کام کی جگہ پر آپ کو آسانیاں ملیں گی اس اپتے سن سیجیٹریس میں رہے گا اور مرکری کا اثر بھیر ہوگا تو آپ اس وقت ایڈوینچرس رہیں گے کچھ ایوینٹس نیگیٹیو بھی ہو سکتے ہیں سورج سیجیٹریس کے گھر میں ہے اور جوپیٹر کی بھی سپورٹ رہے گی تو آپ کانفیڈنٹلی اپنے فیصلے کر سکیں گے آپ کا فوکس اپنے کریئر کو بہتر کرنے کی طرف رہے گا اپنے کریئر میں آپ کچھ بہتر فیصلے کریں گے اور آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے اس وقت آپ کو آگے بڑھنے کے اچھے مواقع ملیں گے خوشیوں اور خوشحالیوں اور زہانت کے پلینٹ جوپیٹر کی ایکویریس میں ٹرانزٹ ہو رہی ہے تو اس وقت آپ کی زندگی میں کچھ پوزیٹیو تبدیلی آئیں گی کچھ اچھے کام ہوں گے آسانیاں ملیں گی راستے کھلیں گے رکاوٹیں دور ہوں گی رکے ہوئے کام مکمل کر سکیں گے تو اب آپ کی زندگی کے ہر ہر سیکٹر میں گروتھ آئے گی آپ کو راستے کھلے ہوئے ملیں گے بس اب آپ کو ایکٹیو رہنا ہے اور آگے بڑھتے رہنا ہے کامیابیاں آپ کے قدم چومیں گی لیو برج اصد اس ہفتے سن سیجیٹریس میں رہے گا اور مرکری کا اصر بھی رہے گا آپ اس وقت اڈیوینچرس رہیں گے کچھ ایوینٹس نیگٹیو بھی ہو سکتے ہیں سورج سیجیٹریس کے گھر میں ہے اور جوپیٹر کی بھی سپورٹ رہے گی تو اب آپ کانفیڈنٹلی فیصلے کر سکیں گے دوسری طرف خوشیوں خوشحالیوں اور ذہانت کے پلینٹ جوپیٹر کی ایکویریس میں ٹرانزٹ ہو رہی ہے تو اس وقت آپ کی زندگی میں کچھ پوزیٹیو تبدیلی آئیں گی محبت کے نئے رشتے بنیں گے تو سنگل لیو لوگوں کے لیے یہ وقت بہت اچھا ہے اس ہفتے آپ کی کسی ایک ایسے انسان سے ملاقات ہو سکتی ہے کہ جس کے ساتھ آپ کا رشتہ لمبا چلے گا لیو خواتین فیوچر پلینٹس پر کام کرتی نظر آ رہی ہیں ماضی کی پریشانیوں سے نکل سکیں گے گھر کو آپ رینویٹ کر سکتے ہیں ری ڈیکوریٹ کر سکتے ہیں یہ ہفتہ آپ لوگوں کے لیے کئی حوالوں سے بہت اہم رہے گا اور آپ خوش قسمت بھی رہیں گے لیکن ایک احتیاط بھی کرنا ہوگی 22 نومیمبر سے 28 نومیمبر تک کے اس ہفتے میں آپ کے رشتہ داروں دوستوں یا ساتھ کام کرنے والوں میں نئے لوگ ایڈ ہوگے اور جو نئے لوگ آئیں گے وہ شروع شروع میں آپ کے بارے میں نیگیٹیو رائے رکھیں گے لیکن آہستہ آہستہ آپ کے ان کے ساتھ تعلقات بہتر ہو جائیں گے تو آپ نے شروع شروع میں ہی ان کو کک نہیں کر دینا ان کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے ویسے گھر پر فیملی نیمبر کے ساتھ دوستوں کے ساتھ اچھی گپ شپ رہے گی انٹرسٹنگ ٹاپکس پر ڈسکشنز کریں گے کچھ نیا سیکھیں گے اس ہفتے آپ کو کوئی سجیشنز دی جائیں گی کوئی مشورہ دیا جائے گا کسی بارے میں بھی ہو سکتا ہے آپ کو مشورے دیا جائیں گے اور آپ کو فورس کیا جائے گا کہ آپ ان مشوروں پر عمل کریں یا آپ کو کسی دعوت پر بلائے جا سکتا ہے اور آپ کو وہاں فورس کیا جا سکتا ہے کہ آپ نے لازمی شرکت کرنی ہے کسی عزیز رشتے دار کی صحت خراب ہو سکتی ہے اور آپ اس کی صحت کی وجہ سے پریشان رہ سکتے ہیں انکم معمول کے مطابق رہے گی آپ کی آمدن میں کوئی بڑی تبدیلی نہیں ہوگی کوشش کیجئے گا کہ ایکسپینسز انڈر کنٹرول رہیں کیونکہ اس ہفتے کچھ ان ایکسپیکٹڈ ایکسپینسز بھی ہو سکتے ہیں اگر آپ انویسٹمنٹ کرنے کے موڈ میں ہیں تو یہ ہفتہ اچھا رہے گا آپ انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں اس وقت میں کی گئی سرمایہ کاری سے آپ کو فیوچر میں بہت فائدہ ہوگا اگر آپ نے کہیں جوب کے لیے اپلائے کیا ہوا تھا تو اس ہفتے آپ کو انٹرویو کال آ جائے گی اور آپ کی قسمت اچھی رہے گی تو آپ انٹرویو میں بہت اچھا پرفارم کریں گے بہت اچھی پریزنٹیشنز دیں گے امپریسیو گفتگو کریں گے یہ ہفتہ آپ کی پرفیشنل لائف میں ترقیوں کی نئی راہیں کھولے گا بزنس میں آپ کو کچھ انٹرسٹنگ ایونٹس دیکھنے کو ملیں گے آپ اپنے کریئر کے حوالے سے کچھ اہم فیصلے کریں گے نوجوان لیو لڑکے اور لڑکیاں اپنے کلاس میٹس اپنے دوستوں کے ساتھ انفومیشن شیئر کریں گے بہت ایکٹیو رہیں گے آپ کو اپنی فیورٹ پرسنلٹی کے مطالق کوئی اچھی خبر ملے گی اگر آپ اپنے گھر سے دور رہتے ہیں تو آپ کو اپنی فیملی سے ملنے کا موقع ملے گا دوستوں کے ساتھ اچھی ملاقات رہے گی رشتہ داروں کے ساتھ بھی اچھی ملاقاتیں ہوں گی لیو مرد حضرات اپنے کاموں یا ڈیوٹیز کی وجہ سے پریشان رہ سکتے ہیں کام کی وجہ سے صحت متاثر ہو سکتی ہے نید متاثر ہو سکتی ہے آپ کو مختلف جگہوں پر جانا پڑے گا مختلف لوگوں سے ملنا پڑے گا ایکٹیو رہیں گے ورکلوڈ بڑے گا اب آپ گزرے دنوں کی پریشانیوں سے باہر آ جائیں گے اپنے کاموں میں نئے آئیڈیاز لائیں گے تو بسم اللہ کی جی یہ وقت کام کرنے کا ہے اور آگے بڑھنے کا ہے ورکلوڈ برج سملہ 22 سے 28 نویمبر تک کے اس ہفتے کے دوران آپ کچھ اہم کام کرتے نظر آ رہے ہیں کچھ پینڈنگ کام مکمل کر سکیں گے اور آپ کی اس مسروفیت سے آپ کی فیملی لائف ڈسٹرب ہو سکتی ہے اس ہفتے آپ کی میوچیل انٹرسٹ وڑے لوگوں سے ملاقاتیں ہوں گی آپ کی اپنی جاب یا بزنس کے سلسلے میں نئے لوگوں سے ملاقاتیں ہوں گی اپنے کریئر میں آگے بڑھنے کے لیے کام کریں گے کچھ نیا سیکھیں گے کچھ دوسروں کو سکھائیں گے کچھ دوسروں سے سیکھیں گے رشتدروں سے ملاقاتیں ہوں گی اگر آپ کو پالتو جانور پالنے کا شوق ہے تو اس ہفتے آپ کوئی پالتو جانور اپنے گھر لا سکتے ہیں گزرے دنوں میں آپ نے کافی سٹریس دیکھا ہے آپ کو اپنے کاموں میں رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑا تھا تو اب آپ کا سٹریس لیول نیچی آئے گا پریشانیاں ختم ہوں گی رکاوٹیں دور ہوں گی اس ہفتے آپ رشتداروں کے ہاں کسی تقریب پر بھی شرکت کر سکتے ہیں شادی منگنی یا سالگیرہ کی تقریب میں جا سکتے ہیں اس ہفتے سن سیجیٹریس میں رہے گا اور مرکری کا اثر بھی رہے گا آپ اس وقت اڈوینچرس رہیں گے کچھ ایونٹس پوزٹیو بھی ہوں گے اور کچھ نیگیٹیو بھی ہوں گے سورج سیجیٹریس کے گھر میں ہے اور جوپیٹر کی سپورٹ بھی رہے گی تو آپ کانفیڈنٹلی اپنے فیصلے کر سکیں گے خوشیوں خوشحالیوں اور ذہانت والے پلینٹ جوپیٹر کی ایکوئریس میں ٹرانزٹ ہو رہی ہے تو آپ اپنی زندگی میں کچھ پوزٹیو تبدیلیاں دیکھیں گے تو اب آپ کی زندگی کے ہر ہر سیکٹر میں گروتھ آئے گی آپ اس ہفتے بہت رومینٹک رہیں گے رومینٹک ڈسکشنز کریں گے آپ ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کے رہیں گے ایک دوسرے کے بارے میں بہت پوزیسیف رہیں گے تو جہاں رشتوں میں ایک خاص قسم کا جوش جنون بڑھ رہا ہے تو دوسری طرف آپ کو محتاط بھی رہنا ہوگا آپ کا پارٹنر کسی غلط فہمی کا شکار ہو سکتا ہے رشتے میں جیلسی کا انصر آ سکتا ہے تو رشتے میں کھٹائی آ سکتی ہے تو آپ نے کسی حد تک محتاط بھی رہنا ہے ایکسٹرین پوزیسیونس اور جیلسی رشتوں کو خراب کر سکتی ہے اگر آپ کے ساتھ کسی نے ماضی میں جھوٹ بولے تھے تو اب وہ جھوٹ کھل کے آپ کے سامنے آ جائیں گے اب آپ لوگ گھر کو رینویٹ کر سکتے ہیں ری ڈیکوریٹ کر سکتے ہیں گھر کو ری ارینج کر سکتے ہیں ورکو مردوں کے لیے یہ ایک مضبوط ہفتہ ہوگا آپ کو کچھ مزے مزے کی خبریں سننے کو ملے گی آپ لوٹری ٹکٹ میں بھی اپنی قسمت آزما سکتے ہیں آپ کے مالی معاملات میں کچھ غیر متوقع طور پر بہتری آئے گی آپ کو اچانک فائدہ ہو سکتا ہے بزنس پوائنٹ آ ویو سے آپ کو راستے کھلے ہوئے ملیں گے آپ کو آسانیاں ملیں گی رکاوٹیں دور ہوں گی آپ کو بورڈ رہنا ہوگا دبنگ انداز میں اپنے کام کرنے ہوں گے آپ کو آسانیاں مل رہی ہیں تو بے دھڑک اپنے کاروبار کو آگے بڑھائیں ورکو لڑکیوں کی بھی لولائف اچھی رہے گی معاملات انڈر کنٹرول رہیں گے اگر آپ کے ساتھ کوئی بندہ یا بندی زیادتی کر گیا تھا تو اس ہفتے آپ چاہیں گے کہ وہ آ کر آپ سے معافی مانگیں شادی شدہ خواتین کو ازدواجی زندگی میں تعلقات بہتر بنانے کا موقع ملے گا لیبرا برج مزان بائیس سے اٹھائیس نومبر تک کہ اس ہفتے میں آپ بہت سوچ بیچار کرتے نظر آ رہے ہیں کوئی اہم فیصلہ کرنا ہو تو بہت سوچیں گے کوئی کام شروع کرنا ہو تو بھی سوچتے ہی رہیں گے پلین بناتے رہیں گے اس وقت آپ کام کرنے کی بجائے سوچنے پر زیادہ زور دیں گے پلیننگ پر زور دیں گے ان سات دنوں میں آپ کو جو بھی ہیلپ ملے گی مشورے ملیں گے ان سے آپ کو آگے بڑھنے میں کافی بدد ملے گی اور اس ہفتے آپ نے کسی کے ساتھ اپنی جاب پر بزنس میں ایسی کوئی کمیٹمنٹ نہیں کرنی کہ جس کے بارے میں آپ کو خدشہ ہو کہ شاید آپ وہ کمیٹمنٹ پوری کر پائیں یا نہ تو ایسی کوئی کمیٹمنٹ نہ کیجئے گا کوئی وعدہ نہ کیجئے گا دوستوں میں کولیکس میں اگر کوئی مبارک بات کا حق دار ہے تو اسے مبارک بات ضرور دیں کسی کی شادی ہوئی ہے ترقی ہوئی ہے تو اسے لازمی مشک کریں اس ہفتے سن سیجیٹریس میں رہے گا اور مرکری کا اثر بھی رہے گا آپ اس وقت اڈوینچرس رہیں گے کچھ ایوینٹس پوزیٹیو ہوں گے اور کچھ نیگٹیو اور سورج سیجیٹریس کے گھر میں ہے اور جوپیٹر کی بھی سپورٹ رہے گی تو آپ کانفیڈنٹلی فیصلے کر سکیں گے جوپیٹر کی ایکویریس میں ٹرانزٹ ہو رہی ہے تو اس سے بھی آپ کی زندگی میں کچھ پوزیٹیو تبدیلی آئے گی اور یہ پلینٹ 21 نویمبر سے 13 اپریل تک یہی رہے گا تو اب آپ کی زندگی کے ہر ہر سیکٹر میں گروتھائے گی اس ہفتے آپ حساس بھی رہیں گے انسکیور بھی محسوس کر سکتے ہیں اس ہفتے آپ کو ایسی بات کہہ سکتے ہیں کہ جس پہ آپ کو بات کو پچھتانا پڑ سکتا ہے تو آپ نے اپنی بول چال میں محتاط رہنا ہے اس ہفتے اندرونے ملک سفر بھی کرنے پڑیں گے یہ سفر کام کے حوالے سے بھی ہو سکتے ہیں اور لیئر ٹرپ بھی ہو سکتے ہیں لڑکیوں کو اس ہفتے اپنی صحت کا بہت خیال رکھنا چاہیے موسم بدل رہا ہے تو آپ کی اچانک طبیعت خراب ہو سکتی ہے سردیوں کے لیے شاپنگ کریں گی اس ہفتے آپ کا دھیان جس بھی کام کی طرف جائے گا آپ اسی کام میں خود کو مصروف رکھ سکتی ہیں تو آپ کو ایک بیلنسٹ زندگی لے کر چلنی چاہیے لیبرا مردوں کی خواتین کے ساتھ دلچسپ میٹنگز رہیں گی آپ فیوچر پلینس پر ڈسکشنز کریں گے جاب بزنس یا کسی پروجیکٹ پر اکٹھے کام کرنے کا سوچ سکتے ہیں اور آپ کی میٹنگ کامیاب رہے گی اور خواتین بے سبری میں کچھ کام کر جائیں گی کچھ فیصلے کر سکتی ہیں اپنی ناکامیوں کا الزام دوسرے لگوں پر لگا سکتی ہیں یہاں آپ کو محتاط رہنا ہوگا الزام تراشی سے آپ کے تعلقات خراب ہو سکتے ہیں تو ایسی کوئی بھی بات نہیں کہنا کہ آپ خود ہی اپنے تعلقات اپنے رشتے خراب کر بیٹھیں اس ہفتے آپ کسی شادی بیا منگنی سالگیرہ یا کسی گیٹ ٹوگیدر میں بھی شرکت کر سکتے ہیں اور آپ وہاں کافی انجوائے کریں گے سکارپیو برج اکرب بائیس سے اٹھائیس نومبر تک اس ہفتے میں آپ کو اپنے سراؤنڈنگز کے مطابق خود کو ڈھالنا ہوگا اپنی فیملی یا دوستوں کے مطابق خود کو ڈھالنے کی کوشش کیجئے گا آپ تھوڑے انویسٹگیٹیو بھی رہیں گے تفتیش کریں گے دوسروں کے راز جاننے کی کوشش کریں گے ان کی ذات کے پرت کھولنے کی کوشش کریں گے لیکن آپ کو اپنے دوستوں پر بھروسہ کرنا ہوگا ویسے یہ ایک مصروف ہفتہ ہے اس ہفتے سن سیجیٹیریس میں رہے گا اور مرکری کا اثر بھی ہوگا آپ اس وقت اڈیوینچرس رہیں گے کچھ ایوینٹس پوزیٹیو ہوں گے اور کچھ نیگیٹیو بھی ہو سکتے ہیں سورج سیجیٹیریس کے گھر میں ہے اور جوپیٹر کی بھی سپورٹ رہے گی تو آپ کانفیڈنٹلی فیسلے کر سکیں گے جوپیٹر کی ایکویریس میں ٹرانزٹ ہو رہی ہے تو اس وقت آپ کے زندگی میں کچھ پوزیٹیو تبدیلی آئیں گی اور یہ تبدیلیاں پانچ مہینوں تک آتی رہیں گی آپ اپنی زندگی کے ہر ہر سیکٹر میں گروت دیکھیں گے لیکن کہیں نہ کہیں آپ تھوڑے جذباتی بھی رہیں گے گھبراہت محسوس کر سکتے ہیں سینسٹیو رہیں گے دوسروں کو شک کی نگاہ سے دیکھیں گے اس عرصے میں آپ نے دوسروں پر ایسے بوجھ نہیں ڈالنے کہ بعد میں آپ کو ہی پچتانا پڑے تو آپ کافی جذباتی رہیں گے تو اس ہفتے کوشش کیجئے گا کہ آپ اپنے ان جذبات کو پرڈکٹیو کاموں میں استعمال کریں کیونکہ ان سات دنوں میں آپ کو کچھ اہم فیصلے کرنا ہوگے یا اپنی زندگی میں کچھ نیا شروع کرنا ہوگا اگر آپ کو کوئی نئی جاب آفر آتی ہے یا کوئی نیا بزنس پروزل آتا ہے تو اس ہفتے اس پیش کش کو ٹھکرانا ٹھیک نہیں ہوگا آپ کو کسی پارٹی دعوت میں انوائٹ کیا جائے گا آپ کو لازمی جانا چاہیے اس ہفتے آپ اپنے آس پاس کے لوگوں کو مس انڈرسٹینڈ گر سکتے ہیں وہ کہنا کچھ چاہ رہے ہوں گے اور آپ کچھ اور سمجھ رہے ہوں گے نوجوانوں کی اپنے دوستوں کلاس میرز کے ساتھ کسی بات پر بحث ہو سکتی ہے تو ایسی بحث میں آپ دوستوں سے کچھ سیکھیں گے اور ان کے بارے میں جان سکیں گے کوئی ناخش گوار واقعہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو اس سیچویشن سے بھاگنا پڑ سکتا ہے آپ کی لف لائف میں بہتری آئے گی پرانے دکھ درد دور ہوں گے محبت کے معاملے میں اداسی کا ماحول ختم ہوگا کوئی ایک نئی محبت بھی ہو سکتی ہے اور آپ اس نئی محبت کے سہر میں رہ سکتے ہیں خواتین کو کوئی ایک ناخش گوار واقعہ پریشان کر سکتا ہے آپ کے سٹریس میں کمی آ سکتی ہے اگر آپ کوئی نیا کام شروع کرنے جا رہے ہیں کوئی نیا ایگریمنٹ کرنے والے ہیں تو آپ کو اس ایگریمنٹ سے فائدہ ہوگا سج جی برجے کاؤز 22 سے 28 نویمبر تک کے اس ہفتے میں آپ اپنی زندگی کو نئے حالات کے مطابق چلانے کی پلیننگ کریں گے نئے حالات کے مطابق اپنے مالی معاملات کو ترطیب دیں گے اور یہ سب آپ کو اس لیے کرنا پڑے گا کیونکہ آپ کی جاب تبدیل ہو سکتی ہے آپ کی مہانہ آمدنی میں کوئی رد و بدل ہو سکتا ہے یا کسی اور صورتحال کی وجہ سے آپ کو ایسا کرنا پڑ سکتا ہے پیسوں کے حوالے سے جائدات کے حوالے سے اگر آپ کا عدالت میں کوئی کیس چل رہا ہے تو آپ کو اس کیس میں کامیابی ملے گی اس ہفتے سن سیجیٹریس میں رہے گا اور مرکری کا بھی اثر ہوگا آپ اس وقت ایڈوینچرس رہیں گے کچھ ایوینٹس نیگٹیو بھی ہو سکتے ہیں لیکن زیادہ تر چیزیں اچھی ہوں گے سورج سیجیٹریس میں ہے اور جوپیٹر کی بھی سپورٹ رہے گی کیونکہ جوپیٹر کی ایکویریس میں ٹرانزٹ ہو رہی ہے تو اس وقت کافی کچھ پوزیٹیو تبدیلیاں آپ کی زندگی میں آئیں گی اس ہفتے آپ کی پروفیشنل لوگوں سے ملاقات ہوں گی اور آپ کو اپنے کام کاروبار سے متعلق کچھ نیا سیکھنے کو ملے گا کسی اجنبی بندے یا بندی کی طرف سے آپ کو ملاقات کی دعوت آ سکتی ہے یا کوئی ایسا دوست آپ سے ملنا چاہے گا کہ جس سے آپ ایک عرصے سے ملنا چاہ رہے تھے لیکن آپ کی ملاقات نہیں ہو پا رہی تھی تو اب آپ کی اس سے ملاقات ہو سکے گی اگر آپ آسکتی ہے اگر آپ کونٹیکٹ کریں تو آپ اس وقت کونٹیکٹ کر سکتے ہیں نوجوان لڑکے اور لڑکیاں کافی سوشل رہیں گے لولائف میں آپ کو کچھ غیر متوقع حالات کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے آپ کی لولائف میں بہتری آئے گی اس ہفتے آپ کو اپنی فیوچر سے مطالق کوئی ایک ایسی خوش خبری مل سکتی ہے جس خبر کا انتظار آپ ایک عرصے سے کر رہے تھے اور یہ خوش خبری آپ کے کریئر سے مطالق ہو سکتی ہے جاب بزنس کے حوالے سے اگر کچھ پریشانیاں تھی تو وہ پریشانیاں اب ختم ہو جائیں گی اس ہفتے آپ لوٹری میں اپنی قسمت آزمائی کر سکتے ہیں لوٹری لگنے کے چانسز بن رہے ہیں شاپنگ کی طرف رجان بڑے گا موسم بدل رہا ہے تو بدلتے موسم کے پیش نظر آپ شاپنگ کر سکتے ہیں آپ کے گھر میں سن ڈائریکٹ ہو رہا ہے جیسے پہلے بتایا تو اب آپ کی ذات میں نکھار آئے گا خوبصورتی بڑے گی کشش بڑے گی خواتین نے خالیہ مہینوں یا ہفتوں میں جو جو بھی کام کیے ہیں وہ پزیٹیف کام ہو یا نیگٹیف کام اب آپ کو ان کاموں کے ریزلٹس ملنا شروع ہو جائیں گے پوڈکٹیف کام کیے ہوں گے تو فائدے ملے گے اور اگر کچھ نیگٹیف کام کیے ہیں تو اس کے ریزلٹس بھی نیگٹیف ہی آئیں گے وہ خواتین جو جاب کر رہی ہیں انہیں نئی جاب کی آفر بھی آسکتی ہے اگر آپ جاب کی تلاش میں ہیں تو آپ کی جاب ہو جائے آپ کچھ نئی ایکٹیوٹیز میں جا سکتی ہیں کچھ ایسے کام شروع کر سکتی ہیں کہ آپ کو ان کاموں سے فائدے ہوں گے کیپریکون برج جدی 22 نومبر سے 28 نومبر تک کے اس ہفتے میں آپ اپنی فیملی کے ساتھ مصروف رہیں گے اپنی فیملی کی ضرورتیں پوری کرتے رہیں گے آپ اپنے والدین کے ساتھ رشتداروں میں بڑے بزرگوں یا دوستوں کی ضرورتیں پورا کرتے نظر آ رہے ہیں کسی پارٹی شادی بیعہ کی تقریب میں جا سکتے ہیں اس ہفتے سن سیجیٹریس میں رہے گا اور مرکری کا اثر بھی رہے گا آپ اس وقت اڈیوینچرس رہیں گے کچھ ایوینٹس نیگٹیو بھی ہو سکتے ہیں لیکن پوزیٹیو چیزیں زیادہ ہوں گی سورج سیجیٹریس کے گھر میں ہے اور جوپیٹر کی بھی سپورٹ رہے گی کیونکہ جوپیٹر اب ایکویریس میں ٹرانزٹ کر رہا ہے تو اب آپ کی زندگی کے ہر ہر سیکٹر میں گروہ تھائے گی تو اس پلینٹری پوزیشن کے اثر سے آپ کی آمدنی بڑھے گی انکم بڑھے گی پیسہ آپ زیادہ کمائیں گے اگر آپ گورنمنٹ سیکٹر سے پیسہ کماتے ہیں تو یہ وقت خوشحالی کا وقت ہے اگر آپ گورنمنٹ کانٹریکٹر ہیں تو آپ کو کوئی نیا ٹھیکا مل سکتا ہے کوئی نیا کانٹریکٹ مل سکتا ہے پیسوں کے معاملے میں بھی آپ کو بہتری نظر آئے گی اگر آپ نے کسی کو کرز دیا ہوا تھا یا کوئی پیسہ لے کر بھاگ گیا تھا تو اب آپ اس رقم کا تقاضہ کر سکتے آپ کی لول لائف میں بہتری آئے گی آپ کی اپنے بی لوڈ کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ بڑھے گی جو لوگ سنگل ہیں انہیں اس ہفتے کسی سے محبت ہو جائے گی اور محبت کا یہ رشتہ شارٹ ٹم بھی ہو سکتا ہے شارٹ ٹم اس سنس میں کیونکہ وہ محبت بعد میں دوستی میں تبدیل ہو جائے گی اور آپ کی وہ دوستی لمبی چلے گی دیر پا مضبوط دوستی رہے گی یہ دوست یا محبت آپ کے لیے کافی خوش قسمت رہے گا یا رہے گی نوجوانوں کو سنجیدہ قسم کی سرگرمیوں کو ٹائم دینا چاہیے لاؤ لائف میں آپ کا رویہ تھوڑا غیر سنجیدہ رہ سکتا ہے اور مردوں کو محبت رومینس اور ایڈوینچر کی ضرورت رہے گی اگر آپ سنگل ہیں یا میلڈ ہیں آپ اپنے رشتوں میں بہتری دیکھیں گے گھر میں کچھ تبدیلیاں کر سکتے ہیں گھر کو ری وظائف کرتے نظر آ رہے ہیں اور یہ ٹائم انشاءاللہ قبولیت کا ٹائم بھی ہوگا اب بسم اللہ کیجئے آپ کو فائدہ ہوگا انشاءاللہ ایکوئری برج دل 22 نویمبر سے 28 نویمبر تک کے اس ہفتے میں آپ کو اپنے کام کی جگہ پر کچھ ان ایکسپیکٹڈ اور انٹرسٹنگ تبدیلیاں دیکھنے کو ملے گی آپ کے کام کی نیچر بدل سکتی ہے آپ کی پرانے ٹیم چھوٹ سکتی ہے اور آپ کو ایک نئی ٹیم کے ساتھ کام کرنا پڑ سکتا ہے کچھ نئے آئیڈیاز پر کام کرنا شروع کر سکتے ہیں اور جو کچھ بھی ہوگا وہ سب بہتری کے لیے ہی ہوگا اس ہفتے سن سیجیٹیریاز میں رہے گا اور مرکری کا اثر بھی رہے گا تو اس وقت آپ اڈوینچرس رہیں گے کچھ ایونٹس بہت اچھے ہوں گے اور کچھ نیگٹیو بھی ہوں گے سورج سیجیٹیریاز کے گھر میں ہے اور جوپیٹر کی بھی سپورٹ رہے گی کیونکہ جوپیٹر اب ایکویریس میں ٹرانزٹ کر جائے گا تو اب آپ کی زندگی کے ہر ہر سیکٹر میں گروت آئے گی تو اس وقت آپ کو اپنے کریر سے متعلق بولڈ سٹیپس لینے چاہیے دبنگ انداز میں آگے بڑھیں آپ کے گھریلوم آملات میں کوئی نوجوان ایکویش لڑکے اور لڑکیاں اپنی جذباتی زندگی کی حوالے سے مکمل آزادی چاہیں گے وہ چاہیں گے کہ اب کوئی پوچھنے والا نہ ہو محبت کے معاملے میں اگر آپ کو کسی قسم کی روک ٹوک کی جا رہی تھی تو اب آپ چاہیں گے کہ کوئی ایکویش لوگ ان سات دنوں کے دوران سفر کریں گے اور یہ سفر آپ چاہے جاب کے سلسلے میں کرتے ہیں یا کاروبار کے سلسلے میں یا کوئی پرسنل ٹرپ کرتے ہیں آپ کو فائدہ ہوگا نئے لوگوں کے ساتھ تعلقات بنیں گے آپ بہت کریئیٹیو رہیں گے اور اپنے پائیسیس برجہ ہوت بائیس سے اٹھائیس نویمبر تک کے اس ہفتے میں دوستوں کے ساتھ آپ کے ملاقات رہیں گی کسی رشتے دار دوست کی طرف سے آپ کو کسی ایسی پارٹی کا انمیٹیشن آ سکتا ہے آپ وہ انمیٹیشن دیکھ کری بہت خوش ہو جائیں گے بہت آئیڈیالوجی پر کام کر رہے ہیں اور لوگ آپ کے ساتھ بات کرنا چاہیں گے آپ کے سنی جائے گی اور آپ کی بات ماننی بھی جائے گی لیکن آپ کے حلقہ احباب میں سے کوئی آپ پر اپنی مرضی مسلط کرنا چاہے گا وہ کوئی آفیس میں سینئر میمبر بھی ہو آپ کی ان سے بحث تقرار بھی ہو سکتی ہے تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ ایسے کسی جھگڑے یا بحث میں نہ ہی جائیں کیونکہ اس بحث میں آپ کے جیتنے کے امکانات بہت کم ہوں گے اس ہفتے سن سیجیٹیریس میں ہوگا اور مرکری کا اثر بھی رہے گا آپ اس وقت ایڈوینچرس رہیں گے کچھ چیزیں بہت اچھی ہوں گی اور کچھ چیزیں نیگٹیو بھی ہو سکتی ہیں سورج سیجیٹیریس کے گھر میں ہے اور جوپیٹر کی بھی سپورٹ رہے گی جوپیٹر کی اب ایکویریس میں ٹرانزٹ ہوگی ہے تو اگلے پانچ مہینوں تک آپ اپنی زندگی کے ہر ہر سیکٹر میں کچھ تبدیلیاں لازمی دیکھیں گے لیکن ہم بات کر رہے ہیں اس ہفتے کی تو اس ہفتے آپ کے کریئر میں کچھ اچھی تبدیلیاں آئیں گی کریئر سے مطالق آپ کو آسانیاں ملیں گی پہلے آپ کو جو اپنے کاموں میں رکاوٹیں آ رہی تھی اب ان رکاوٹوں میں کمی آئے گی لیکن آپ کو کہیں نہ کہیں مخالفت کا سامنا کرنا پڑے گا لیکن آپ نے جذباتی نہیں ہونا پریشان نہیں ہونا اداس نہیں ہونا یہ وقت آگے بڑھنے کا ہے جو لوگ مخالفت کر رہے ہیں ان کو اگنور کریں ان کو اس وقت جاب مل جائے گی اگر آپ ویزا امیگریشن کے لیے اپلائے کرنا چاہتے ہیں تو یہ وقت اچھا ہے آپ کو اپلائے کر دینا چاہیے آپ کا ویزا سٹیمپ ہو جائے گا اور وہ سٹوڈنٹس جو دوسرے ملکوں میں پڑھنے کے خواب دیکھتے آ رہے ہیں انہیں اب دوسرے ملکوں کی یونیورسٹس میں اپلائے کرنا چاہیے آپ کا ایڈمیشن ہو جائے گا اور ویزا پروسیسنگ میں بھی آپ کو آسانیہ ملے گی یہ ہفتہ آپ کی لف لائف کے حوالے سے کافی انٹرسٹنگ رہے گا اسپیشلی ان لوگوں کے لیے جو سیریس رولیشنشپ میں نہیں ہے اس کے علاوہ آپ کو اپنے ذاتی سامان کی بہت حفاظت کرنی چاہیے آپ کی کوئی قیمتی چیز چوری ہو سکتی ہے یا گم ہو سکتی ہے اگر آپ کوئی نیا کام شروع کرنا چاہتے ہیں کوئی نیا کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں تو یہ وقت اچھا ہے شادی شدہ خواتین کا اپنے سسرال کے ساتھ رشتہ بھی اچھا رہے گا اگر آپ کوئی نیا کام کوئی نیا کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں تو یہ وقت اچھا ہے اگر آپ کوئی پلات زمین سونا یا کچھ بھی کہیں بھی انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں انویسمنٹ کیجئے گا انفو چنکس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجئے گا اللہ حافظ